پاکستان پیپس پارٹی کے رہنماء شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ لگتا ہے نون لیگ کسی دباؤ کا شکار ہے نون لیگ انتقابات کے دیئے پر جوش نظر نہیں آ رہی لگتا ہے کہ انتقابات سے قبل نواز شریف بیرین ملک نہ چلے جائیں سکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق مزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ بین ازیر بھٹو کی سولوی برسی عقیدت سے منائی جا رہی ہے جالے گھڑی خدا بخش میں مزار پر حاصلی دیتے ہیں بین ازیر بھٹو جمہوریت کے لیے مقابلہ کرنے والوں کے لیے مش لے راہ ہے شرجیل میمن نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے بین ازیر بھٹو کے فلسفے پر عمل درامت کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کے رہنماء کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوا ہے کالدم قرار نہیں دیا گیا نون لیگ کسی پریشر کا شکار لگ رہی ہے نون لیگ میں الیکشن کے لیے جوش نظر نہیں آ رہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف پیپلز پارٹی انتقابی مہم چلا رہی ہے باقی جماعتیں الیکشن سے راہ فرار چاہتی ہیں لگتا ہے انتقابات سے قبل نواز شریف بین ازیر ملک نہ چلے جائیں نون لیگ دن بر دن جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ سائیکلوجیکل پریشر کا شکار ہے ان کی آپ اگر باڈی لینگویج بھی دیکھ لیں اور ان کا پورا طرزیں اس وقت کیمپین بھی دیکھ لیں کہیں سے لگ نہیں رہا کہ نون لیگ انتقابات میں جانے کے لیے دل سے خوش ہے اس وقت صرف واحد پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جس میں چیئرمن بلاول بٹوزاداری صاحب خاص طور پر میں کہوں گا کہ جنہوں نے پوری الیکشن کا محل بنایا اور آج بھی آپ رکھیں کہ جتنی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف واحد پیپلز پارٹی جو الیکشن کے لیے تیار ہے باقی جماعتیں جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں کہ شاید الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ ابھی بھی پریشان ہے کہ میں آیا کیوں مطلب مجھے لیتا ہے میری فیلنگ ہے کہ میاں صاحب سوچ رہے کہ مجھے یہاں پر کیوں بھولایا گیا اور میں آیا کیوں اسے بتا تھا کہ میں شاید کیوں جو ماؤل ان کو نظر آرہا ان کی فیورب نہیں نظر آرہا ماؤل موسیقی